آج کافی لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کل بتایا کہ یہ جو آخر کس نے کیا تھا پین کس نے کیا تھا پاکستان ریزولوشن کو یہ آخر کیا تھا سر زفراللہ خان نے اور پچیس لوگوں کے اوپر ایک کمیٹی تھی جس نے بعد میں اس کو اپروٹ کیا لیکن یہی بات ایتنٹکلی کہی جاتی ہے کہ یوم پاکستان جو ہم مناتے ہیں اور اس کی جو ریزولوشن ہے وہ بنیادی طور کے اوپر سر زفراللہ خان نے اس کو تحریر کیا تھا میں بات کر رہی تھی کہ قرارداد پاکستان کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک فضل حق نے اسے پیش کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے لکھا کس میں تھا سر زفراللہ خان جمالی یہ نالج ہے آپ کی یہ دیکھتیں گی مجیرہ میں بھی ایسی بات سوئی ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے سر زفراللہ خان یہ انہوں نے تحریر کی تھی اور مسلم لیگ کے لیے تحریر کی تھی تاکہ وہ اسے قرارداد کے طور پر پیش کریں اور اسی کو پھر بعد میں اڈاپٹ کیا گیا اور ایک اے فضل الحق نے اسے پیش کیا اور وہ یہ قرارداد پوری مسلم لیگ کی قرارداد کہلائی اور پہلے اسے لہور قرارداد لہور کہا گیا جی سفیسل صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا نام قرارداد لہور ہی تھا لیکن تنزل پرو کانگریس میڈیا یعنی اخبارات میں اسے قرارداد پاکستان کا نام دے گیا اور پھر اس قرارداد کو ایک چیلنگ کے طور پر دیا گیا اور مسلم لیگ نے اسی کی بنیاد پر اگرہ الیکشن لڑا اور بردہ صغیر کے تمام مسلمانوں نے مسلم لیگ کے اس منشور کو اپنی منظر قرار دی اور پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا اس لیے کہا جاتا ہے اس کے پاکستان ووٹ کی وجہ سے بنایا اور پھر یہ منشور بعد میں منشور زمانہ ہوا اچھا بھئی منشور زمانہ تو یہ بات میں ہوئی